اسلام علیکم آج بروز جمرات اکیس مارچ آر ای فائی بلٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چادری سب سے پہلے ہیڈ لائنز گوادر ڈیولیمنٹ آتھارٹی کامپلیکس پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام فائرنگ کے تبادلے میں آٹھوں دہشتگرد مارے گئے جبکہ دو اہلکار شہید دو زخمی کل ادم بلوچ لیبریشن فرنٹ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی پاک فوج کا کلیرنس آپریشن شماری وزیرستان میں پاک فوج ہی کاروائی دو دہشتگرد ہلاک آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ تیپ آ گیا پجلی اور گیس کے نرخ بڑھیں گے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا پاکستان کی مالی پوزیشن بہتر لیکن ترقی کی شرعہ انتہائی کم اور مہنگائی کی شرعہ حدف سے بھی زیادہ ایک ارب دس کروڑ کی کسٹ ایگزیکیٹیو بورڈ کی منظوری سے جاری کی جائے گی مشترکہ اعلامیہ پر دستخت پاکستان میں سال دو ہزار چوبیس کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ رمہ سال کے پہلے آٹھ ماہ میں تیرانوے کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی پاکستان کے ڈالر بانڈ کی قدر دو سال کی بلند تریز سطح پر آئی ایم ایف معاہدے کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھنے لگا رمہ مالی سال کے آٹھ ماہ میں چاول کی برامت میں پچیاسی فیصد سے زائد کا اضافہ دو اربی کیاون کروڑ سے زائد کا ذرہ مبادلہ حاصل ہوا غزہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بمباری کے نتیجے میں سو سے زائد فلسطینی شہید حماس کی شکست تک غزہ پر حملے جاری رہیں گے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے امریکہ کو واضح کر دیا ہیڈلینڈز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر نامعلوم دہشت گردوں کا حملہ سیکیورٹی فورسز نے حملہ کامیابی سے ناکام بناتے ہوئے بروقت کاروائی سے تمام آٹھ دہشت گرد حلاق کر دیئے آئی ایس بیر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی پر حملہ کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے بروقت کاروائی سے تمام آٹھ دہشت گرد مارے گئے ترجمان پاک فوج کے مطابق حلاق دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برامت کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق کاروائی کے دوران سیکیورٹی فوسس کے دو اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں زلہ ڈیرہ غازی خان کے رہائشی 35 سالہ سپاہی بہار خان اور زلہ خیرپور کے رہائشی 28 سالہ سپاہی عمران علی نے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسس کے کامیاب آپریشن کے دوران دو دہشت گرد حلاق جبکہ دو زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق خفیہ اطلاعات پر انیس اور بیس مارچ کی درمیانی شب سیکیورٹی فورسس نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا جس میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد دو دہشت گرد مارے گئے جبکہ دیگرد دو زخمی ہو گئے مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برامد ہوا ہے ہلاق ہونے والے دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کاروائیوں میں ملفظ رہے ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسس ملک سے دہشت گردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ تیپ آ گیا پاکستان کو سٹینڈ بائی آریجمنٹ کے تحت تین ارب ڈالر کے کرس کی فراہمی کا دوسرا جائزہ کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے اسٹاف لیول معاہدے کی حتمی منظوری آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورٹ دے گا جس کے بعد پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی قسط جاری کی جائے گی آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی اور مالیاتی صورتحال بہتر ہوئی ہے بہتر پالیسی کے باعث بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے تاہم رمہ سال معاشی شرح نمو کی رفتار متوازن رہنے کی توقع ہے جبکہ افراد ذر مطلوبہ حدف سے زائد رہے گا موجودہ حکومت رمہ سال جی ڈی پی کا صفر آشاریہ چار فیصد فراہم کرنے کے لیے بھی پرعظم ہے علامیہ کے مطابق ٹیکس نیٹ میں اضافہ ٹیکس کے نظام بہتری سرکاری ملکیتی اداروں میں اصلاحاتی پرگرام کے نفاظ توانائی کے شعبے میں بجلی کی ترسیل اور تقسیم کو بہتر بنانا اور بجلی چوری کے خلاف مؤثر اقدامات غیر ملکی زخائر میں اضافہ اور اسٹاک مارکیٹ میں استحکام سمیت اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے جیسے اقدامات سے ملکی اقتصادی اور معاشی صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کی نئی حکومت نے معاشی اور مالیاتی بہتری کے لیے پولیسی کی سطح پر جاری اقدامات کو آگے بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا ہے جس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں سالانہ بنیاد پر اکیس فیصد اضافہ ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق فروری دو ہزار چوبیس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم چودہ کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر رہا جو فروری دو ہزار تیس کی نسبت اکیس فیصد زیادہ ہے تاہم جولائی دو ہزار تیس تا فروری دو ہزار چوبیس تک آٹھ ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاری ترانوے کروڑ ڈالر رہی جو ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے پاکستان کے ڈالر بانڈز دو سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے کے مضبط اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں بلومبرگ کے مطابق پاکستان کے ڈالر بانڈز کی قدر مارچ دو ہزار بائس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ڈالر بانڈز کے ذریعے سرمایہ کاروں کو راغب کیا جاتا ہے اس میں سرمایہ کاری سے ملکی ذریعہ مبادلہ کے زخائر بڑھتے ہیں گزشتہ برس پاکستان ڈیفولٹ کے خطرے کے قریب پہنچ گیا تھا ڈالر بانڈ میں بھاری سرمایہ کاری کے باعث روپے کی قدر بھی مستحقم رہے گی پاکستان سے چاول کی برامدات میں 85 فیصد سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا ہے ادارہ بیورو آف شماریات کے مطابق جولائی 2023 سے فروری 2024 تک کی مدت میں چاول کی برامدات سے دو ارب 57 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا ذریعہ مبادلہ حاصل ہوا جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے ایک ارب 50 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں 185.83 فیصد زیادہ ہے آئی ایم ایف نے پاکستان میں سارفین کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنے والے آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو سیلز ٹیکس نیٹ میں لانے کی سفارش کر دی مقامی سارفین کے لیے سہولیات فراہم کرنے والے تمام آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ویلیو ایڈیٹ ٹیکس کے لیے ریجسٹر کیا جائے گا ڈیجیٹل مصنوعات خدمات اور نون ریزیڈنٹ وینڈرز کی جانب سے مقامی سارفین کے لیے سہولیات فراہم کرنے والے تمام آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ویلیو ایڈیٹ ٹیکس کے لیے ریجسٹر کیا جائے گا ذرائع کے مطابق بعض ممالک میں ایسے تمام پلیٹ فارمز انٹر میڈیٹریز کے طور پر کام کر رہے ہیں اور آن لائن شعبے میں مختلف اقسام اور موڈل کے پلیٹ فارمز ہیں تاہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں ایسے لوگ شامل نہیں جو کسی ویب سائٹ کو آپریٹ کرتے ہوں جیسا کہ کلاسیفائیڈ اور ایڈورٹائزنگ ویب سائٹ وغیرہ غزہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بمباری کے نتیجے میں سو سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو گئے قطری نشریاتی ادار الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق بنیمین نتنیاہو نے امریکی ریپبلیکن سینیٹرز سے کہا ہے کہ اسرائیل حماس کو شکست دینے کے لیے جنگ جاری رکھے گا غزہ شہر کے الشفاہ اسپطال پر اسرائیل کا چھاپا اور آپریشن چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے جس میں درجنوں فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو گئے دوسری جانب فورسز نے نور شامس پناہ گزین کیمپ پر چھاپا مارا وفا نیوز ایجنسی کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں نور شامس پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی ڈران حاملے میں دو فلسطینی شہید ہو گئے یو این آر ڈبلیو اے کے سربراہ فلپ لازارینی نے خبردار کیا ہے کہ بھوک اور بیماری غزہ میں موت کی سب سے بڑی وجہ بننے کے دہانے پر ہے سات اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حاملوں میں کم از کم اکتیس ہزار نو سو تیس فلسطینی شہید اور چہتر ہزار چھانوے زخمی ہو چکے ہیں سات اکتوبر کے حملے میں اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار تین سو اکیانوے ہے روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اسپیس ایکس کو جاسوسی کے لیے استعمال نہ کرے کرملن آفیس کے مطابق امریکہ کے جارہانہ آزائم پر پوری توجہ ہے امریکہ ہمارے مصنوع سیاروں کو اسپیس ایکس کے ذریعے نشانہ بنانے پر کام کر رہا ہے جس کے سنگین نتائش نکلیں گے کمرشل سیٹلائٹ آپریٹرز کے ذریعے سیکھڑوں جاسوسی سیاروں کا نیٹورک قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے روس کی سلامتی سے مطالق کسی بھی اقدام کا بھرپورٹ جواب دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی نیوز بولٹن اپنے اختدام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان